تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں بازابتہ درخواست ظاہر کر دی شفاف الیکشن ہونے تک بلے کا نشان روکنے کی استعداد میڈیا ٹاک میں کہا پی ٹی آئی میں اچانک نئے لوگ نمدار ہوئے جس کو چیرمن پی ٹی آئی بنایا گیا اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں بلے کا انتخاب نشان خطرے میں ہے بچانے کے لیے نکلے ہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں برابر کا محول دیا جائے کوئی کسی کے لیے راہیں ہمبار نہیں کر سکتا طاقت اور ووٹ کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے وزیر اعظم وہی ہوگا جسے عوام چننگے فضل رحمان کی اس نعباد میں میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکلی تو حیثیت ختم ہو گئی کسی لندن پلان کا کوئی وجود نہیں بنی گالہ میں اداروں اور پاکستان پر حملہ آور ہونے کا مکروح پلان بنا تھا نو مائی کو تحریک انصاف نے سیاسی جماعت کی ریڈ لائن کروس کر لی ایسان اقبال کی گرد برس کہا دوہدار چوبیس کا الیکشن پاکستان کے مستقبل کا تعیون کرے گا نون لیگ کے پاس معاشی استحقام لانے کی صلاحیت ہے عام انتخابات کی جانب ایک اور قدم وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو سترہ عرب چالیس کروڑ روپے جاری کر دیئے مجموعی طور پر ستائیس عرب چالیس کروڑ روپے ادار بجٹ میں عام انتخابات کے لیے بیالیس عرب روپے مختص کیے گئے تھے فیض آباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات جاری نگرہ وفاقی وزیر فواد حسن فواد نے بیان ریکارڈ کرا دیا بائیس نومبر دوہ دار سترہ کے کابینہ اجلاس سے متعلق سوال جواب فواد حسن فواد کو کمیشن کی جانب سے سوال نامہ دیا جائے گا نو مئی جلاو گھراو کا مقدمہ لہور کی انصداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے آٹھ رانماؤں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے حافظ فرد، مرا سعید، آزم خان، حامد رضا، امتیاز احمد اور دیگر شامل اور صفاق اسرائیل کی جنوبی غزہ پر وحشیانہ بمباری سپریم کورٹ کی امارت تباہ کر ڈالی کمال ادوان اسپتال کے باہر فضائی حملے اسپتال میں ہزار سے زائد پناہ گزین موجود خان یونس، شیخ رزوان اور رفا سمیت مختلف علاقہ نشانہ مغربی کنارے میں پکڑ دھکڑ متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا